کبھی کبھی بی بی کے ساتھ ہیلپ کروانے چاہیے ٹھیک ہے پھر بعد میں لوگ کہتے ہیں تھلے لگ گیا ملڈا تھلے لالتا ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے دیکھتی ہیں آنکھوں سنتے کانوں کو ایمن کا چینل کی طرف سے السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جناب آگئی سردی چھاگئی سردی اور جب سردی آتی ہے تو ساگ تو آتا ہی آتا ہے کسی کو پسند ہو یا نہیں ہو ساگ ہر گھر میں ہی بنتا ہے اور ہر گھر میں تقریبا میرے حال میں ایسا ہوتا ہے کہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان کو کم ہی پسند ہوتا ہے کم ہی کھاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم بناتے ہیں ہم کہتے ہیں کھانا ہے تو یہ ہی کھانا ہے نہیں کھانا ہے تب بھی یہ ہی کھانا ہے تو یہ سین ہوتا ہے یہاں پر تو چلے جی آج ہم بہت ہی بنزے دار سا ساگ گوشت بنانا بتائیں گے ہم آپ کو ساگ جو ہے زیادہ تھا تو سمپل طریقے سے ہی بنتا ہے جیسے گاؤں میں بنتا ہے اوپر دیسگی کا ترکہ لگا کر وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے تو اللہ جنت نصیب کرے میری جو ساس تھی وہ بناتی ہوتی تھی ساگ گوشت تو انہی کی وجہ سے ہم لوگ بھی جو ہے بڑے شوک سے کھاتے ہیں ساگ گوشت اور بناتے ہیں تو چلے جی چل کے دیکھتے ہیں اس کے لئے میں ساگ چاہیے ہوگا اچھی طرح سے ہم نے اس کو دھول لیا دھولنے کے بعد لیسن ادرک ہری میں چاپ کی وہ ڈال دی اور ڈال دیں گے نمک اور اس کو ہم ساگ کو بوائل کر لیں گے میں نے تو کوکڑ لگایا تھا اگر آپ بھی کوکڑ لگا رہا چاہیے تو کوکڑ لگا لیجئے گا نہیں تو پھر ویسے ہی گلا لیجئے گا ٹھیک ہے جی لیسن ادرک ہری میں چھوڑ نمک ڈال کر ہم نے اس کو کوکڑ لگا دیا ٹھیک ہو گیا جی اب نیکس ہم نے کرنا کیا ہے گوشت آپ جو بھی پسند کرتے ہیں چکن کا مٹن کا بیف کا جو بھی تو وہ آپ لوگ جو ہے وہ لے لیجئے گا اور ہمیں اس میں چاہیے ہوگا گوشت میں بھی تو مسالوں کی ضرورت ہوگی تو تھوڑا سا ہم اس میں ایک ادر ٹیماتر ڈال دیں گے ایک پیاس ڈال دیں گے ساتھ میں تھوڑا سا لیسن اور تھوڑا سا ادرک ڈال دیں گے گوشت کی مناسبت سے جتنا گوشت ہے نا اب ہم نے اترا مسالہ ڈالنا ہے اس میں یوز کرنا ہے کیونکہ ہم نے وہاں پر اور لسن ادرک وغیرہ ساگ میں ڈال دیا ہوا ہے تو چلیں جی مسالے اس کے لیے کیا چاہیوں گے حلدی پسا ہوا دھنیا جائے گا نمک جائے گا اور ہم ککر لگا دیں گے اس کو یا گوشت کو گل آ لیں گے جس طرح سے بھی آپ گلائیں ککر میں یا ویسے جیسے بھی اور یہاں پر ہمارا جو ساگ ہے یہ بھی گل چکا ہے تو آپ نے ایک تگڑا سا بندہ پکڑنا ہے گھر کا ماشاءاللہ جیسے ہمارے گھر کا بندہ ہے تگڑا سا الحمدللہ اللہ سہتن درستی دے جی سب کو آمین تو یہ ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا آٹا ڈال دیں گے اور آٹا ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھی طرح سے گھوٹنے کی مدد سے گھوٹیں گے کیونکہ جب ہم آٹا ڈالتے ہیں اور اس کو گھوٹتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ وہ لائمیت آ جاتی ہے ساگ میں اچھا یہ میں نے آپ کو دو آپشن دیئے ہیں اگر آپ لوگ چاہیں تو اس طرح سے گھوٹا ہوا ساگ بھی کھا سکتے ہیں اور چوب بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر میری حباب مسلسل شور کر رہی ہے وہ مجھے ریکارڈنگ نہیں کرنے دے رہی اچھا جی تو اس طرح سے ہم لوگوں نے یا تو ہم لوگ مدھانی کی مدد سے اس کو میچ کر لیں گے یا پھر ہم لوگ چوب پر میں کر لیں گے تو میں نے چوب پر سے کیا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں اور یہ آپ چوب پر میں بھی کر سکتے ہیں جب ایک از سہولت ہے تو وہ آپ اس کا فائدہ اٹھائیے لیکن یہ بھی ہے کہ جو کھڑا کھڑا ساگ ہوتا ہے اس کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے اور جو گرائنڈ ہے اس کا اپنا ٹیسٹ ہے ساتھ میں اس کے آپ جو بھی پسند کرتے ہیں چاول کھانا پسند کرتے ہیں مکعی کی روٹی خمیری روٹی گھر کی روٹی جو بھی بہت ہی لذیذ لگے گی انشاءاللہ اچھا جی یہاں پر گوشت گھل چکا ہے زیادہ سارا آئل ڈالیں گے اور بھون لیں گے اچھا میں اتنا زیادہ نہیں ڈالوں گی آپ لوگ زیادہ ڈالیں گے کیونکہ جب ساگ بنتا ہے یا پالک بنتی ہے تو اس کے آپ کو پتا ہی ہے کہ اوپر تری وغیرہ یا آئل وغیرہ ہوتا ہے تو وہ اچھا اس کی لک اچھی لگتی ہے ہیلتھ وائس تو میرے حال میں اتنا ٹھیک نہیں ہوتا ہے اتنا زیادہ آئل یا گھی کھانا تو ہم لوگ کم ہی یوز کریں گے اس میں آئل اور اس میں میں نے اپنے یہ بوائل کیا ہوا ساگ ڈال دیا اور کریں گے میکس اس کو اچھی طرح سے ہم بھونیں گے اچھا یہاں پر آپ نے مکمش دیکھ لیجئے گا ایڈجسٹ کر لیجئے گا جو بھی آپ کو کم لگے تو آپ اس میں برابر کر لیجئے گا ٹھیک ہو گیا جی تو اس کے بعد ہم لوگ اس کو اچھے طرح سے بھون کر جب بھون جائے گا تو اس کو ہم پلیٹ میں نکال لیں گے اور اوپر ڈالیں گے مکھن سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں اوپر آپ مکھن جب ڈال لیں گے تو آپ کو زیادہ سارے آئل کی ضرورت ہی نہیں پڑھنی ہے کہ آپ کو کوئی ایکسس آئل چاہیے ہوگا مکھن کھائیں یہ تو پھر بھی صحت کے لیے اچھا ہے یا دیسی کی اوپر تھوڑا ایک چمچ ڈال لیجئے گا تو زبردست ہو جائے گا بہت ہی آپ انشاءاللہ اس کو انجوائے کریں گے ساکھ گوشت کو اور یہ میری ساس سوما کی ریسپی ہے جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے تو ان کے لیے بھی آپ دعا کیجئے گا اللہ ان کو بھی جنت اور دوست میں عالی مقام اطاف فرمائے آمین سوما آمین تو چلیں جی امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ڈیفرنٹ لگی ہوگی اب آپ مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا بیل آئیکن پریس کیجئے گا اللہ حافظ